تو کبھی بولتے تو میرا نام جاہیم خان ہے کبھی بولتے تو میرا نام جاہیری دین ہے مطلب کچھ بھی بولتے ایک کہاوت ہے کہ ایک سٹوڈینٹ چھ سبجیکٹ آرام سے پڑھ تو لیتا ہے لیکن کبھی بھی ایک ٹیچر بچوں کو چھ سبجیکٹ آرام سے نہیں پڑھا پاتا کیونکہ وہ ایک یا دو سبجیکٹ میں ہی ایکسپرٹ ہوتا ہے اور باقی سبھی سبجیکٹ میں اس کی حالت ایک کچھی سڑک کے جیسی ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کو جس انسان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس نے اپنی محنت سے پورے دیس کو یہ تو بتا دیا ہے کہ ایک ٹیچر سبھی سبجیکٹ میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ سبھی سبجیکٹ کے گیان کو بہت آسانی سے سٹوڈینٹس تک پہنچا سکتا ہے آپ سبھی لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بھارت کے دوسرے کلام یعنی خان سر کی بات کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خان سر کی لائف سے جڑے کئی ایسے اننون فیکٹس بتانے والا ہوں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے تو آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی نئے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خان سر کا ریال نیم فیصل خان ہے اور ان کا نکنیم خان سر ہے یہ 28 مارچ 1992 میں یوپی کے گورخپور جلے میں پیدا ہوئے تھے اگر بات کریں خان سر کی نیسنلیٹی اور ریلیجن کی تو خان سر ایک انڈین مسلم ہے خان سر نے اپنی دسوی تک کی پڑھائی گورخپور کے ایک پرائیوٹ اسکول سے کی اور اپنی کالج کی پڑھائی الہاباد یونیبرسٹی یوپی سے پوری کی اب اگر بات کریں خان سر کے کیریئر کی تو خان سر گورخپور میں پیدا ہوئے ہیں اور وہیں سے اپنی پڑھائی پوری کی خان سر کے پتا اور ان کے بھائی انڈین آرمی میں ہیں یہی وجہ ہے جس سے کہ خان سر کے گھر میں ہمیشہ دیس پریم کا ماحول بنا رہتا ہے اور خان سر کا بھی سپنا تھا کہ وہ انڈین آرمی میں جائیں اور دے سیوہ کر سکیں خان سر نے یہ سپنا اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے انڈی اے کا اگزام بھی کریک کیا لیکن دوستو قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا خان سر فیزیکلی انفٹ ہونے کی وجہ سے انڈی اے میں سیلیکٹ نہیں ہو سکے خان سر کے پتا ایک اچھے آرمی آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھدار پتا بھی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے حوصلوں کو کبھی کم نہیں ہونے دیا اور یہ کہتے ہوئے خان سر کو موٹیویٹ کیا کہ بیٹا دیس کی سیوہ صرف آرمی میں ہو کر نہیں کی جاتی بلکہ دیس کی سیوہ تو لوگوں کو گیان دے کر بھی کی جا سکتی ہے اپنے پتا کی یہ بات سننے کے بعد خان سر کو یہ احساس ہوا کہ انہیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ دیس کا ایک بھی بچہ انپڑ نہ رہ سکے اور انہوں نے یہی سوچ کر بیہار کے پٹنا سٹی میں اپنا یہ کوچنگ انسٹیٹوٹ کھول دیا کوچنگ کی اسٹارٹنگ میں کوچنگ کی اسٹارٹنگ میں ہر ٹیچر کی طرح ان کے پاس بھی سٹوڈینٹس کی سنکھیا زیادہ نہیں تھی لیکن دوستو خان سر کی کومیڈی اور ان کی بات کو آسانی سے رکھنے کے طریقے دیکھ کر انہیں پٹنا سٹی کا بچہ بچہ جاننے لگا لیکن اتنے میں بھی خان سر نہیں رکے اب انہوں نے آن لائن گیان باٹنے کے لیے خان جی ایس ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک یوٹیوب چینل پر ٹاپک کور کرنا شروع کر دیا اور ان کے اس پریاس نے انہیں صرف پٹنا کا ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا نمبر ون ٹیچر بنا دیا اگر ہم خان سر کے کار کلیکشن کی بات کریں تو ان کے پاس مہندرہ اسکورپیو ہونڈائی کی کریٹا جیسی اچھی کاریں موجود ہیں اب آپ کے دماغ میں ایک سوال اور آتا ہوگا کہ خان سر کی انکم کتنی ہے تو آپ کی جانکاری کیلئے میں آپ کو بتا دوں کہ خان سر اپنے یوٹیوب چینل سے ایک مہینے میں چالیس سے پچاس لاکھ رام سے کما لیتے ہیں وہیں اگر ان کی سالانہ کمائی کی بات کریں اگر ان کی سالانہ انکم کی بات کریں تو خان سر سال میں تقریباً دس کروڑ روپے آسانی سے کما لیتے ہیں آج کا ویڈیو واس یہی تک امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی نئے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیہن ہاں ہے کی نہیں بیہا ہوگا میرا بیہا سے پہلے لڑکی سب سائیکل کا ٹائر رہتی ہیں دوبلی پتلی سادیہ کے دوسر آل بار ٹیکٹر کا ٹائر بھیانک ہو جاتی ہے جیسی بی ٹائپ کی سو کے جی کی تو اوہے ہو جائے گی سو ٹن کا ملی